اسلام علیکم پروگرام پروپٹی پرلز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا مجاہد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کے ان ویلاز کے حوالے سے انشاءاللہ انفارمیشن شیئر کی جائیں گی جو اس ٹائم رائٹ نو ریڈی ٹو موف ہیں اور مین گیٹ سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو آج ہم بات کریں گے پیسنٹ ٹو کے اندر ان ویلاز کی جہاں پہ اس وقت نیسسٹیز آف لائف آلموسٹ کمپلیٹ ہیں اور لوگ یہاں پہ اپنی لائف سروائف کر رہے ہیں اور ان کو کوئی اس میں ایشو بھی نہیں ہے سیکیورٹی وائز فوڈ وائز ریڈنس وائز مطلب اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے تو اس میں پیسنٹ ٹو میں بیریہ نے دو کٹیگریز لانچ کی تھی جس میں ایک قائد ویلاز کے نام سے دیئے گئے تھے ویلاز اور دوسرے اقبال ویلاز کے نام سے دیئے گئے تھے جو قائد ویلاز تھے ان کی جو سائز تھے وہ ٹو ہنڈرڈ سکیری آرٹس پہ لانچ کیا گئے تھے اور جو اقبال ویلاز ہیں ان کو ون ففٹی ٹو سکیری آرٹس پہ لانچ کیا گیا تھا اگر ہم اس کے ریٹس وائز ابھی بات کریں تو قائد ویلاز کے اندر آپ کو تقریباً اس ٹائم دو سے سوہ دو کروڑ کے اندر لوکیشن وائز اور جنرل کیٹیگری وائز جس میں آپ رائٹ نو موو ہو سکتے ہیں آپ ویلاز اس میں لے سکتے ہو اگر قائد ویلاز کی میں تھوڑی سی سراؤنڈنگ کی بات کروں مین گیٹ سے بلکل یہ دو سے تین منٹ کی ڈرائیف پہ ہے اور پانچ سے سات منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ ہے پریسنٹ کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو کا مطلب بلکل انٹر ہوتے ہیں پریسنٹ وان کو چھوڑ کے نیکسٹ جو پریسنٹ ہے وہ قائد ویلاز میں ہے اور بڑے خوبصورت ویو پہ ان کو لانچ کیا گیا تھا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا سائٹ اور سائٹ ٹور بھی کرواؤں گا جس میں سٹریٹ روڈ اور ایوینیو وائز بھی پورے ٹورز ہوں گے مین جنہ کے ساتھ یہ پریسنٹ ہے اور جنہ فیسنگ ہی کنسلیل کیا جاتا ہے اس پریسنٹ کو کیونکہ جنہ اپنین ویلاز کی جو ہے لوکیشن نظر آتی ہے ساتھ میں اگر ہم اس کے پارکس وائز بات کریں کمرشل وائز بات کریں تو جو قائد ویلاز اس کے فیسنگ پہ بلال دپارٹمنٹل سٹور ہے جو اس وقت بیریئر ٹاؤن کراچی کا سب سے بڑا سٹور کنٹریل کیا جاتا ہے اور جامعہ موسک جو ہے جو موسک ہے وہ اس کے اندر اس وقت کنسٹرکشن ہے انشاءاللہ وہ بھی انڈر کنسٹرکشن پروسیس چل رہی ہے آپ کو وہ بھی وزٹ میں دکھائی جائے گی ساتھ میں پارکس بھی دکھائے جائیں گے کہ کون کون ان سے یہاں پہ اس وقت پارکس آویلیبل ہیں اور یہاں پہ لڑکے اور مطلب جو کیڈز ہیں وہ اپنی یہاں پہ لائف کو سروائف کر رہے ہیں اگر میں اس کے ساتھ میں ایڈ کروں اکبال ویلاز کو تو جو قائد ویلہ ہیں ان کے بالکل اپوزٹ اکبال ویلہ ہیں بیچ میں جسٹ اکبال ویلہ اور قائد ویلہ کے درمیان پریسنٹ ٹو کے نام سے ایک شاپنگ گیلری ہے جسٹ اس کا بیچ میں ایک گیپ پاتا ہے اس کے اگر ہم اپوزٹ جاتے ہیں ان ٹریول بھی آپ کو دکھایا جائے گا تو آپ اکبال ویلہ کی طرف چلے جاتے ہیں ان ویلاز کی جو اس وقت کے ریٹس ہیں وہ تقریباً ون کروڑ ٹھائٹی لیک سے لے کے ون کروڑ فیفٹی لیک کے بیٹوین ہے مطلب ریٹس وائز اس کے جو پرائسز ہیں کافی ڈیفرنس ہے دونوں میں اور اگر میں اس کی بات کروں اس کے بیڈ وائز اکومنڈیشن دونوں تھری بیڈ اکومنڈیشن پہ ہیں اور ساتھ میں اس کی جو کنسٹرکشن ہے دونوں کی آلموسٹ سیم تو نہیں ہے لیکن سائز وائز تھوڑا بہت اس میں مطلب ہم فرق جو ہے وہ لاسکتے ہیں تو فردر انشاءاللہ سائٹ پہ چال کے میں آپ کو اس کا ویزٹ بھی کرواتا ہوں اور اس پہ چلتے ہیں دونوں کی لوکیشنز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تینکیو سو مچ جی اسلام علیکم لیں ہم لوگ اس وقت پریسنٹو کے جو قائد اور اقبال ویلاز ہیں اس کی طرف ویزٹ پہ جا رہے ہیں اور میں فسٹ اف آل آپ لوگ کو اس کی پروپر انٹرنس دکھا رہا ہوں یہ پہلے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے قائد ویلہ کی اور پھر میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو میں ایڈ کروں گا اقبال ویلہ اگر میں اس کو لوکیشن وائز دیکھوں تو یہ مین گیٹ سے تقریباً تین سے چار منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اس وقت میرے رائٹ سائٹ پہ جناح ایوینی ہوئے ہیں جس کے اوپر یہ سارے کمرشل کے جو آفیسز ہیں وہ سچینڈ بائے ہیں اور اس وقت فنکشنل ہیں یہاں پہ جتنا بھی ریال سٹیٹ کا بزنس ہے وہ سارا ان پلازاز کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ کی میں بات کروں تو جو جامعہ گرینڈ موسک سے پہلے جو مسجد آشک ہے وہ پریسنٹ ون میں ہے قائد ویلا کے بالکل ساتھ تو اس کے اندر بھی اپنی مسجد ہے لیکن میں ویسے آپ کو اس کو ایڈ آن کر رہا ہوں اچھا میں آپ کو فرسٹ افال روڈ ون سے اندر لے کے جا رہا ہوں اور اس کا روڈ وائز جو ہے پہلے ٹور دینا چاہ رہا ہوں اور دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس قدر آ چکے ہیں یہ ویلاس جو ہیں یہ فل اپ ہیں اور اتنی شدید بارش کے باوجود جو کہ صبح سے لگتار ہو رہی ہے اور اس ٹائم یہاں پہ تین بجے کا ٹائم ہے دوپیر کا لیکن یہاں پہ کوئی کسی قسم کا پانی کا کوئی کیچے یا کوئی بھی ڈرینیج جو جس طرح کہ یہاں پہ کیے گئے ہیں بہرے کی طرف سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہیں کوئی پانی سٹیل نہیں کھڑا ہوا اور ہم لوگ بڑا ایزی اس کو ٹریول کر رہے ہیں تو اس ٹائم یہ جو ویلاس ہیں بسیکلی یہ نون گیٹڈ کمیونٹی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فل سیکیور ہیں یہ جو ویلاس ہیں اور لوگ یہاں پہ اپنی جو نسیس آف لائف ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں یہ روڈ سے میں ساتھ میں اس کو سٹریٹ ٹوئر کی طرف اب ایڈجسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر جیسی ہم سٹریٹ ٹوئر پہ اس وقت کریں گے تو آپ کو میرے رائٹ سائٹ پہ پراپر پارک نظر آ رہا ہے جو اس وقت یہاں پہ فنکشنل ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ پارک بنایا گیا ہے اس کے اندر جتنا بھی کار جائے کم ہے اور وہاں پہ آپ اس وقت کٹس کو دیکھیں بھی رہے ہیں وہ پراپر گیمز اپنی پلے کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کے کوئی خطرات کوئی ڈر کوئی مطلب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ویو ہے اس وقت بہریہ کے ان پارکز کا اور بہریہ کی یہ جو ہمیں ویوز ملتے ہیں دیکھنے کو اور ہم اپنے ویورز اور کسٹمرز کو دکھاتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ سب کے نالج میں ہے کہ بہریہ کے جو بارشیں ہیں کراچی کے اندر بہت کم ہوتی ہیں تو یہ بلیسنگ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تو اس وقت یہ میں سٹریٹ وائز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت جو ویلاز ہیں ہر بندے نے اپنی یہاں پہ ایک گرینری بھی کی ہوئی ہے اور ہر ویلہ کے باہر آپ کو ایکسرا لینڈ دی گئی ہوئی ہے جس میں آپ لوگ پروپر رہے اس کی پامز بھی لگا سکتے ہیں اس کو سیٹل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی گرینری بھی کر سکتے ہیں سیم لائک جیسے یہ ہے میں ایک سیمی کارنر ویلہ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ لوگ اس لکیشن پہ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنا ایک سبس باگیچہ سا بنایا ہوئی اور یہ بیک سائیڈ پہ مطلب آپ لوگ اپنی سیٹنگ پلین بھی کر سکتے ہیں شام میں یہاں پہ کوئی گیٹ والا سیٹ اپ نہیں ہے ہر کوئی یہاں پہ اپنا فری آف مطلب پرابلم رہ رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ اس وقت اپنی جنہوں نے رہائش رکھی ہوئی ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو باقی ابھی میں آگے اب آپ کو ان جگہوں پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ مزید پارکس ہیں اور مسجد ہے جو اس وقت پراپر اس کی انشاءاللہ فنکشنل ہونے جا رہی ہے ویدین آف ون منت یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ سٹریٹ وائز اس کا ٹور تھا ماشاءاللہ آپ لوگ اس جگہ کو دیکھ کے کہیں گے کہ واقعی اس کی خوبصورتی کے اپنے ویو ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہمیں یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور یہ لیں ابھی ہمارے سامنے مسجد کی لوکیشن آگئی ہے ایک تو یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ میں تھوڑا ساپ کو ویو بھی دیتا چلوں یہ پارک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اس کا فنکشنل ہے اس ٹائم دوسرا پارک ہی ہے جو بیریہ کا اس وقت فنکشنل ہوا ہے آپ لوگ اس ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ مسجد ہے جس کا نام بسیکلی مسجد رافی رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک مہینے کے اندر کمپلیٹ کر دی جائے گی یہ اس وقت میں اگین روڈ کے اوپر آگیا ہوں یہ بسیکلی مہین روڈ کنسیلر کیا جاتا ہے پریسنٹ ٹو کا اور یہاں پہ یہ مسجد تقریباً کمپلیٹ ہے آپ کو سامنے والے جو ویلاز نظر آ رہے ہیں اسے ہیں وہ اقبال ویل ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ابھی ہم اس کی طرف ویزٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ذرا اس مسجد کا ذرا ویو دکھاتا چلوں یہ رائٹ سائٹ پہ آپ اس مسجد کو دیکھ سکتے ہیں پورا جس میں اس وقت اس کی ٹوٹلی یہ کمپلیشن کے پروسس میں اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے اس وقت یہ جو بلال سٹور ہے جو پریسنٹ ٹو کی گیلری ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک سائٹ سے آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں جس میں یہاں پہ اس وقت جم خانہ لاؤنڈریز جم خانہ خلب ریسٹورنٹ سویٹس اینڈ بیکرز باربر شاپس اپلائنس سرویسز فارمیسی ہنڈی کرافٹس ایلیکٹرک ہارڈویرز موبائل شاپ رائے کلینرز ایچ اینڈ ایوریز جو نیسیسٹیز آف لائف جس میں سٹیشنری بیوٹی پولرز سب کچھ اس پیسنٹ ٹو کی جو گیلری ہے اس میں اویلیبل ہے یہ اس وقت ووڈ اینڈ انٹیریئر فرنیچر کی شاپ بھی ہمیں نظر آرہی ہے تو یہ بسیکلی اس پیسنٹ گیلری کی بیک سائیڈ ہے جس کا فیس اقبال ویلاس کی طرف ہے یہ آپ لوگ اس وقت ان ویلاس کو دیکھ سکتے ہیں بسیکلی اس طرف آنے کا میرا جو مقصد تھا یہ آپ کو اقبال ویلاس کا بھی ساتھ میں ٹور دینا تھا تو اقبال ویلا کے فیسنگ جو آرہا ہے وہ اس گیلری کا بیک سائیڈ آرہا ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے فیسنگ والی سائیڈ پہ جائیں گے پریسنٹ ٹو کی گیلری کے اور وہاں سے میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گا دینام انشاءاللہ پھر اقبال ویلا والی سائٹ پہ آئیں گے ریٹس وائز میں نے آپ لوگ کو ویڈیو میں دکھا دی ہے اور یہاں پہ اتنی شدید اور اتنے ٹائم سے بارش کی سپیڈ سے چال رہی ہے لیکن جس طرح کراچی میں بہت سارے کلائنٹس کو پرابلمز ہوتا ہے جو کہ سیٹی میں ریائشی ہیں کہ ہم لوگ کے گھروں میں پانی آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہاں پہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ لوگ آپ آپ لوگ اس کو پرابر اپنے ویو سے سارے چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ پریسنٹ ٹو کی گیلری ہے جس میں اس وقت آپ کو یہ سارے چیزیں فنکشنل نظر آ رہی ہیں پرابر اس کی پارکنگ دی گئی ہوئی ہے اور یہ اس کا مین گیٹ ہے جہاں سے آپ کی ان اور آؤٹ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو یہاں بھی فارمیسی فارم شاپ ساری جنٹلمنٹ سالون ایون کے یہاں پہ یو بیلز اور ای بیل کے ایٹی ایمز بھی فنکشنل ہیں اور یہ وہ بلال ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جس کا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اس کی یہ پرابر یہاں پہ اس وقت فنکشنل ہے اور اس کی جو بیک سائٹ پہ یہ آپ کو یہاں پہ اس کی پارکنگ نظر آ رہی ہے ساتھ میں پریسنٹ ٹو کے اندر ایک اور بھی خاصیت ہے جو بیریہ کا سپورٹس کمپلیکس ہے پورے بیریہ کراچی کا جو صرف ایک ہی ہے وہ بھی پریسنٹ ٹو کے اندر ہے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہے یہ آپ کے بالکل اس وقت لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ویڈیو میں جتنے بھی پلائنگ کلبز کے جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے اس بیریہ کے سپورٹس کمپلیکس کے اندر ہوتے ہیں اس کی پروپر ٹائمنگس ہیں صبح چھے سے لے کے رات یارہ بجے تک اور ان کے کچھ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں کچھ ایسو پیز ہیں اس کے اکارڈنگ اس کو دیکھا جا سکتا ہے باقی اب ہم انشاءاللہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ساتھ میں اب ہم اقبال ویلاس کی طرف جا رہے ہیں اور ان ویلاس کا جو سائز ہے ون ففٹی سو ٹو سکیر یارڈ پہ ہے یہ بھی تھری بیٹ اکومیڈیشن ہے سیم لائک جیسے اقبال جیسے قائد ملیں لیکن ان کا جو فرنٹ ایلویشن سٹیکچر ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دو ویلاس ایک دوسرے ایک ساتھ اٹیچ ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کا آپ کو تھوڑا سا سٹریٹ وائز ٹور دینا چاہ رہوں اس کا پہلے اور یہاں بھی لوگ اپنی پروپر لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس قدر بارش ہونے کے باوجود یہاں پہ کوئی کہیں بھی پانی نہیں کھڑا ہوا ہر ویلا کے باہر پروپر ڈسٹ وین ہے اور سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے ایک پام لگی ہوئی ہے اور پروپر یہ سب کچھ بیڑے کی طرف سے ہے الحمدللہ اس میں جو لائٹ کے کوئی آپ کو یہاں پہ وائیڈ نظر نہیں آئے گی کوئی یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کتارے نظر نہیں آئیں گی سب کچھ انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے جس سے آپ لوگ کی بہت سیفٹی ہے اور موسٹ آف ڈیٹ جو ٹرانس فارمرز ہیں کچھ ویلاس کے باہر ٹرانس فارمرز بھی ہیں ان کے بیک اپ کے لیے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس وقت آپ کو اکبال ویلاس کے اندر کا ٹور کروا رہا ہوں سارا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا اس وقت کا کیسا ویدر ہے کیسا ویو ہے اور سامنے بلگل اس روڈ کے انڈ پہ جنہ ایوینیو ہیں ہم انشاءاللہ ابھی اسی روڈ پہ آگے ٹرائول کریں گے اور اس کا میں کچھ آپ کو جو بیک سائیڈ ہے اس کی بھی وزٹ کر باؤں گا کہ مین ایوینیو سے اس کا ویو کیسا لگتا ہے اور آپ لوگ پاپولیشن کو خود دیکھ سکتے ہیں ہر ویلا یہاں پہ فیل اپ ہے سیل کے لیے یہاں بہت کم ہی آپشنز ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کلائنٹ انٹرسٹیڈ ہو تو ہم انشاءاللہ اس کو نکال بھی دیں گے میں پہ سیلرز کی بہت ساری انوینٹریز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ابھی رائی ٹائم ہے بائنگ کا یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں ان پریسنٹس کے لیے بہت سارے ہمارے ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے یہ کوسٹنز ہوتے ہیں کہ ہمیں مین گیٹ کے ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ ہم ان کو وہ چیزیں نکال کے بھی دیتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کے پاس یہ ہی آپشن ہے تو یہ اس وقت میں نے آپ کو پروپر اس کا سٹریٹ وائز ٹور کروا دی ہے جو اکبال ویلاز ہیں ان کا ابھی میں ایوینیو کے اوپر جا رہا ہوں اور یہ ہنڈرڈ فٹ ایوینیو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی ہم ساتھ میں اپروچ کر کے اس کا جو بیک سائیڈ ہے اس کا ٹریول کریں گے اور آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ اکبال ویلاز کی ایکوریٹ لوکیشن کیسی ہے یہ میں بائنڈ نکل آئے ہوں اور میرے رائٹ سائیڈ پیس فقط جنا ایوینیو ہے جو میرے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اگر ہم اس کو لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو آپ کو وہ ویلاز کا ویو نظر آرہا ہوا اکبال ویلاز کا جس کو آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پانی کچھ یہاں پر کھڑا ہوگا لیکن یہ پلوٹ ہے یہاں پر کٹنگ ابھی تک نہیں کی گئی تو ویسے آپ ان ویلاز کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے اور کس قدر یہاں کی خوبصورتی ہے بہریہ کی ان کے بالکل اپوزٹ جو بہریہ کے ٹو بے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بالکل ان ویلاز کے اپوزٹ ہیں مطلب کہنے کہ یہ مقصد ہے جو کمیونٹی ہے بہت زیادہ اس کے آس پاس ریلائے کر رہی ہے اور سراؤننگز میں تو فردر انشاءاللہ آپ لوگ کو کوئی بھی کسی قسم کا کنسرن ہو رضا مجاہد پاکستان پروپٹی لیڈر سے آپ کی پروپر ہیلپ کرے گا فردر میرے فرنٹ پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم مزید آگے بات کریں گے شکریہ